اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پکار اور میں ہوں آپ کے ساتھ انیلہ اسلام کہتے ہیں کہ انسان اس وقت انتہائی خوف زدہ ہو جائے جب وہ آئینے میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھیانک کردار کا چہرہ بھی دیکھتا ہے ایک ایسی ہی انسان جو کہ اس بھیانک کردار کی مالک ہے جس کو ٹیم پکار اپنی انتھک محنت اور کئی دنوں کی کاوش کے بعد آج بے نکاب کرنا جا رہی ہے وہ کوئی معمولی خاتون نہیں وہ اپنے آپ کو انسان نہیں بلکہ جن بلاتی ہے وہ جگنو جن نام کی خاتون آپریشن بھی کرتی ہے اور وہ آپریشن مٹی کے گولوں کے ذریعے کیا جاتا ہے کس طرح سے یہ فراڈ میں معصوم لوگوں کو لوٹتی ہے کس طرح سے ان کی جیبوں پر تالہ لگاتی ہے یہ تمام دھنڈا کس طرح سے کرتی ہے کون کون اس میں شامل ہے اور بڑے دل دہلا دینے والے انکشافات کہ کون سے ایسے بڑے لوگ ہیں جو اس جگنو جن کے مرید ہیں آج کے پروگرام میں آپ کو دکھاتا ہوں ناظرین اس وقت ہم سپارٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں اور میں چونکہ اپنی شناخ کو چھپاتے ہوئے ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ میں اور وہ باگے جائیں گے اور جا کر وہاں پر اپنا جو بھی علاج کروانے کی وجہ سے اپنے مرض کو بیان کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگوں کو بیوقف بنا رہی ہیں خاتون اور وہ ہمیں کیا کہتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اپنی شناخ کو چھپا سکے اس کے لیے مجھے چھٹ رپٹے سے اپنا آپ چھپانا پڑے شاول لے کے اپنا آپ کو کور کرنا پڑے تو کور کر کے جو ہم آگے جائیں گے موسیقی 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 اور اب آپ جب یہاں پہ پہنچ بھی گئے ہو اور اب کنفیوز ہو گئے ہو نہیں نہیں تھوڑا سا دوت ہو گیا ہے نہیں نہیں مجھے تسلی ہو گئی یہاں خوبی آئے پہلی جنٹ بھی آ چکے بہت سارے کھانوں میں ہم جنوں کے بیسے گوم رہے پھٹے ہوئے چار سالہ اور اٹھاسی دن سے ہم جن یہاں بہت آدمی جنٹے ہیں آتھر آدمی جنٹے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں پیچان بہت یہ سب کا سب آپ دیکھ سکتے ہو اچرپل مخلوقات اس کا کوئی بھی رپورٹ نہیں ہے آپ کے پوچھے بغیر ہم نے دولت کا یہ کر دیا آپ ہمارے ملک کی کرنسی پھار رہی ہیں یہ جرم ہے بہت بڑا اس پہ اور جو کرنسی حرام کا کمار وہ نہیں پھارا جاتا آپ کرنسی پھار رہی ہیں یہ کرنسی آپ نے پھاڑی ہے نا دیئے دیکھیں یہ نوٹ پھاڑے ہیں پاکستان کی کرنسی کیا نام ہے آپ کا جن جن ہے آپ ہاں کہاں سے آئے آپ وادیے جن سے وادیے جن سے کتنا عرصہ ہوگی آپ کو آئے چار سالہ اور اٹھاسی دن اور یہاں سے جس سے بھی پوچھو بے اچھراف المخلوقات جہاں جہاں سے بھی پوچھو یہ ہے ہماری زبان صاحب یہ ہے آپ کے زبان ہاں یہ ہے ہمارا زبان ابھی لیک کے بھی دکھا سکتے ہیں اچھا یہ کون سی زبان ہے یہ عربی سے بھی پہلے زبان ہے کونسی عربی سے بھی پہلی زبان ہے زبان ہی مہین ملائرہ ہماری ملائرہ ہماری اچھا آپ شادی شدہ ہیں ہم جنیشتا پل مخلوقات آپ کی بچے بھی ہیں دو بچے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ ابھی یہاں پہنکا بیٹا پہر رہا ہے بھئیا بھئیا ہے اچھا 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 صحیح ایک بیٹی اور بیٹا پہر رہا تھا بھئیا بھئیا ہے ہاں اور تبلیغ کے لئے انسان کے اندر ہی آتا ہے اشرف المخلوقات آپ نے یہ جو جوٹ بولا ہے اس کے پیچھے پہل ہی ہم نے دولت کا یہ چکمہ کیا ہے آپ پاکستانی کرنسی پھار رہی ہیں ارے پاکستان میں جب اس وقت کیوں نہیں بولتے ہو بولتے ہیں یہ دکھائیں ذرا نہیں بولتے ہوا اچھا چلیں یہ بشارتنی عزی سے جا کے نا یہ بھکیا انٹیلیجنٹ بشارتنی عزی سے جا کے پوچھو کہ اس کے پاس بھی ہے آپ کرنسی پھارنے والا ڈرامہ بن کریں ہم چار سال سے یہ کر رہے ہیں ہم چار سال سے یہ کر رہے ہیں آپ جیل میں چلی گئی نا آپ جیل میں چلی گئی نا تو پھر مجھے کرامت سے باہر آکے دکھائیں دیکھو ایشرف علمہ خلوق تھا اب ہارٹ پیشنٹ بند گیا کہ آپ جوٹ بولا آپ مان گئی آپ تو جین سے آپ سے پتہ بھی نہیں کریں آپ تو جین ہے نا جس نے دولت کا لالت کیا ہے آپ کو جین ہے نا آپ کو تو مہرم نا مہرم کا کچھ بھی نہیں ہے اچھا بھی جو پہنسے پھاڑ کے فینکے تھے وہ کدھر ہے سارے تھے سارے تھے وہ تھانوں میں پہلے پڑے ہیں کدھر گئے پیسے جی ہاں پھاڑ کے پھینکے تھے دیکھو نا وہاں پہ تو بہت سارے بکھر ہوئے ہیں یہ پڑے ہیں وہ یہ کی دکھ کر بہے ہیں اور پھاڑا تھا پڑڑا اور پڑڑا سو اچھا یہ بھی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ جین ہے نا ہاں جین ہے آپ کو پتہ چل جنا چاہیے تھا کہ ہم لوگ کہاں سے آئیں آپ نے ایک پریشن کیوں کیا ہی تنگ دیر بیٹھ کے اسے وقت کہہ رہتے ہیں اور بار بار کیوں ہم باہر کہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پلاہ ہو ہم جھوٹ بولنے والوں سے نفرت کرتے ہیں تو آپ نے جھوٹ چیوں بولا پھر کہ آپ علاج کر رہی ہیں اور آپ ہم تو کرتے ہیں اچھا آپ انسان ہیں آپ ہم نے کوئی جن کہہ رہی ہیں وہاں تا حولہ شریکل کے جانتا ہے رب العالمین یہ جو جا رہا ہے نا یہ جو جا رہا ہے یہ جو جا رہا ہے وہاں سے کسی بھی مولم سے عالم سے کہیں سے بھی تشریح کرا لے نا آپ کو جن ہی اگر آپ کو جن ثابت تو نہ ہوا کیسے پتہ سے لے گا جن نا وہ تو پتہ آپ کو ہم ایک دھادہ بھی دے دے نا جا کے آپ کسی عالم سے مولم سے جا کے چیک کرو ہم ایک دھادہ دیتے ہیں قرآن مجید پورا پر ڈکھے آپ نے یہ دیتے ہیں آپ نے قرآن مجید کو جانتے ہیں ہاں یہ یہ دیتے ہیں صرف جا کے آپ کے یہ دیکھو اچھا کلمہ کھلو کھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چھٹا کلمہ سنا دے ذرا اللہم السلی اللہ سیدنا مولانا محمد عالی چھٹا کلمہ سنا دے یہ میں سنا کہوں پا نانے پاہ یہ دولت بہت ہے دیکھو صبح تلیک کر اور شام تک یہ دولت اگر بہت ہے تو دنیا میں دیکھو کم ناظرین پہلے اس کو یہ اپریٹ ہو رہا تھا یہاں پہ اور اب جب بات ہو رہی گئے تو معاملہ جن اور انسان کی طرف چل پڑا ہے جہاں پہ بھی جہاں پہ ہی جا کے دیکھو اس کو افرق دینا مجھے چھے کلمہ سنا دیں یہ دیکھو چھے کلمہ سنا دیں اشرف علماء خلقہ چھے کلمہ سنا دیں مجھے میں چھے کلمہ بھی سنا دیں مانا کہ آپ کوئی صحفیوں مانا کے انٹیلیجنٹ ہو جن کو کہے میں جن ہو ہاں ہم جن ہیں جن ہیں ہم جن ایک الگ انس اور جن ساتھ ساتھ ہیں امروے کریم کی پہلی مخلوقات ہیں اچھا پھر اب انسان میں کیا کر رہی انسان میں جن اگر آپ پہ چلا آئے جن پھر کیا کرے گا لاکہوں میں ہے کبھی حقیقت میں جن کو دیکھا ہم تو جن ہیں ثابت کرو ہمیں اگر ہم جن نہ نکلیں تو کل پولیس کا جوتا یہاں پہ ہو ٹھیک ہے کوئی مجھے کرامت کر کے دیکھا ہے آپ جن نہ ذرا ہمیں آپ اپنا کرامت یہ دیکھا میں تو انسان ہوں نہیں کو چھوڑ دیں آپ کو چھوڑ دیں آپ جن نہ کا سے بات کریں جانا نہیں ہے جانا نہیں ہے پلچ کر آکے آئے ہو کیا مرنا نہیں ہے کیا زمین کے اندر نہیں جانا ہے آپ نے نہیں مرنا ہر کسی نے جانا ہے اور جنوں سے پہلا حساب ہوگا ہم جنوں سے پہلا حساب کیا جائے گا یہی تو بتا رہی ہوں یہی تو بتا رہی ہوں سب سے پہلا ہم جنوں سے حساب کیا جائے گا آپ جن میں نہیں ہیں اگر ہم جن نہ نکلیں تو کل پولیس کا جوتا یہاں پہ ہو کوئی صورت نہیں ہوتی اچھا پیاء انٹیلیجن کیا کرنے آئے تھے تسریخ کرنے آئے تھے ہم جن نہیں نکلیں اچھا کیسے نکلوں یہ پتا کیسے چلا جن میں مجھے بھی بتا دیں تو پھر آپ ان کو بتا دو نا مجھے بھی بتا دو آپ جنہ میں چلی جاؤں گی انشاءاللہ ہاں بتا دو نا میں یہی تو تیری انشاءاللہ آپ خاندان میں پہلے بھی کسی کے اندر تھا کہ یہ طور مرور ہوتی تھی اچھا پھر جنہوں کو آوازنہ پہ اشرف قلمہ میرے خاندان میں کس کو تھا بتا دو نا آپ کہ کس کو درد ہوتا تھا یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ مجھے تو نہیں بتا نہیں ہے نہیں کسی آپ بتا دو اب اللہ کو حضر نہ سو جان کی مجھے کرنے میں میرے خاندان میں کسی کو نہیں ہے کیوں آپ کے خاندان میں درد کسی کو نہیں ہے دردیں تو جوڑو گی کھارے بڑوں کو رہتی ہیں اللہ کا وہاں کو نہیں ہے Pikisen یار کہنا چوڑ دو یار اچھا embrace جن اچھا بتاؤ جن اچھا جی جن سู้ مثب مجھے بتائیں کہ پہلے کس کو تھا میرے خاندان میں آپ کے خاندان میں کس کو ہوتی تھی آپ کی والدہ کو دردیں ہوتی تھیں ہاں ابھی تک بھی اچھا کون سی درد اونہ یہ درد اچھا اور کس کو بس وہ جن کی وجہ سے جا گے تشریخ کرا لوں نا میں وہی تو پوچھ رہی ہو کس کی وجہ سے ہے جن کی وجہ سے میں تشریخ کرا ہوں گی نا مجھے پتہ تو وہ کس کی وجہسے اب ہماری پہلے تشریخ کرا لوں ک 총 Pra subscriber اور هماری تشریخ کرا لrikہ اگر ہم جن ناسا پہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ کل باعت توٹل مقالن کی برات ہم جنوں کے یہاں پہ آتے ہیں میری بات سنے آپ کا لی بات سنے دیکھیں جن کو ڈر نہیں ہوتا نا اور نہیں ہے ڈر ہمیں اللہ کا ذاکھ سے ڈر دے گے انہی کے حکم سے آئے ہیں بات بین اچر فالما کو مطاب آمے سے جو بھی ہے یہ تشریف کرائے یہ لو یہ کیا ہے مجھے دکھائیں یہ بھی تک آپ کو تبھی نہیں لگا یہ کیا ہے یہ تصبیح ہے یہ آپ جن ہیں نا ہاں جن ہیں ان سامنے سے پہلے کے دور سے ہیں نا یہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے سامنے دیکھ رہا ہوں اچھا میری بات سنے بات تو سن لیں آپ اس کا ملہ بات نہیں کر رہا دیں گی اس بات پہ نبیوں پیغمبروں کے دور میں بھی بہت سارے لوگ سے نا جو یقین نہیں کرتے تھے اور اسی طریقے تھے معجزات سے یقین ہوا معجزات ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیں کوئی معجزہ میں ابھی یقین کر جاؤں گے اب جن میں آپ نے کہا میں اڑتی ہوں ہاں ہم پرواز کرتے ہیں آپ پرواز کر لیں پرواز کر لیں میں ابھی مان جاؤں گے اب جن میں ہم ابھی پرواز میں ہیں آپ زمین پہ بیٹھیں ہیں ہم پرواز کریں اشرف الوقت جا کے کہیں دکھاؤ اعلیہ اکرام صداد کرام دنیا میں تو آپ سے بہت زیادہ ہے اعلیہ اکرام نے بہت کرامات دکھائی ہیں اعلیہ اکرام نے بہت کرامات دکھائی ہیں یہ بھی پولس کی کسڑی میں دکھائی ہے اور یہ جا کے دکھاؤ اچھا پینئر کون ہے پولس میسیج جو لیت کر رہے ہیں پاکستانی کرنسی پھارنے کے جرم میں کیا سزا ہوتی ہے اور حدیث پڑھنے کے حدیث پڑھنے کے رفتاری بھی ہے یہ پاکستانی کرنسی ہے یہ پاکستانی کرنسی ہے پاکستانی کرنسی ہے اسی کے پیچھے تو بکڑھنے یہ کسٹڑی میں لے ہیں بہت ساری آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جن ہے انسان ہے یہ پرواز کا اگر نہیں ثابت ہوتے اگر نہیں ثابت ہوتے کیا کرنا چاہیے چلیں پھر لے گے چلیں ناظرین پولس اب یہاں سے تمام چیزیں ہم نے کسٹڑی میں لے رہی ہے اور یہاں کھائی کیا ہے آج چین پوکار آپ کو بکھائے گی ناظرین پولس یہ چیزیں تمام پولس کسٹڑی میں لے رہے ہیں ساری چھیک ہے چھیک ہے یہ کیا ہے اچھا اچھا کیا کیا ہے یہاں پہ یہ کھلونے ہیں ہاں یہ کھلونے ہیں اچھا یہ کھلونے ہیں تمام چیزیں کسٹڑی میں لے یہ چھوری ہے یہ چھوری ہے یہ پہلے بیٹھے یہ ہمارا دروی دیکھنا ہے یہ یو ایس بھی ہے ہاں دھنا ہے وہ اکھڑا بھو گیا یہ لیں وہ مٹی وغیرہ جس سے علاج کرتی ہیں مٹی مٹی بھی کوئی تھی یہاں پہ جس سے علاج کرتی ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کوئی میڈیسن کی ڈبی ہے خالی یہ یہاں پڑی ہوئی ہے اور یہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ پکڑیں تاویز وغیرہ یہ دیکھیں تاویز وغیرہ یہ تمام کسٹڈی میں آپ لے سکتے ہیں اور یہ ساند سسٹم جن صاحب نے لگا رکھا یہاں پہ ہاں سانا ہے یہ سانا ہے یہ اور ابھی بتا نہیں اور کیا کیا رکھا ہوا ہے یہ بہتاری میں کیا کیا ہے دیکھا دیجئے یہ بہتاری میں کیا کیا ہے دیکھا دیجئے ایک بہتاری میں کیا ہے آپ کی بہتاری میں کیا کیا ہے اور ایک بہتاری میں اچھا یہ بہتاری میں کیا ہے یہ دکٹر ہے یہ دھاگا ہے یہ دھاگا ہے پڑا رہا ہے پولیس لے کے جائے گا آپ نے کھا کرنا ہے یہ کیا ہے یہ کوئی لکڑی کی چیز ہے ٹھیک ہے وہ لوگ اپنی زنجیروں سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتے جو قرآن پاک کے ہوتے ہوئے کیونکہ نبی نے کہا تھا کہ اللہ کی رسی ہے جسے مضبوطی ستھامے رہو وہ انسانوں بھی یقین کر چل کرتے ہیں وہ کبھی زنجیروں سے علاج ہیں اور ایسے لوگ جو فراڈ کر کے وہ فراڈ کرنے والے یہ پولیس کی چیزیں ہیں یہ ہاتھ میں لگائیں پولیس کا سٹوڈی میں لے رہی ہے سارے گھر کا وزٹ کر لیں جی ایک بار آپ ان کا گھر کونسا ہے کمرے کونسا ہے ان کے یہ گھر نمہ آستانہ بنا رکھا ہے جہاں پر یہ لوگوں کے آپریشن کرتی ہیں اور یہ خاتون نمہ بابا ہیں جو پہنے آپ کو جن کہتے ہیں اب یہ میں تمام آپ کو گھر دکھا دوں کہ یہ انہوں نے تلوارے لگا رکھیں ہیں یہ تصاویر یہ بینرز اور یہ وہ جگہ ہے یہ ہی ان کی چوکے چولا ہے جب مریدوں میں جانے کے باڈ شاید ہی کھانا وانا بنتا ہو کیونکہ چینی وغیرہ چیزیں ہیں تو ان کے گھر میں موجود ہیں جو کہ راشن کی میں دیکھتے ہیں اب یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ اس باونڈری سے ہلتی جلتی نہیں ہے اس پائے کے اوپر ہی چار پئی رہتی ہے یہ چار پئی یہاں سے ہلتی نہیں ہے میں بھی تو دیکھو کتنی کی یہ مضبوط چار پئی ہے جو یہاں سے نہیں ہلتی چار پئی ہلتی ہے وہ بھی چار پئی سوٹر کے چلی جاتی ہیں ان کی باونڈری اکتم کرتے ہیں یہ ساونڈ سسٹم رکھا ہے جس کے ذریعہ تبلیغ کرتی ہیں خود شاید ان کو شیوان کلما نہیں آتا کیونکہ جب میں نے سونا تو ان کو نہیں آتا تھا اور وہ میرے سای گرم یہ وہ بستر ہیں جو کہ آن کیامرا دیکھ سکتے ہیں جس کی اوپر وہ یہاں پر بیٹھی ہوتی ہیں اور یہ وہ چادر ہیں اب پولیس کو ساتھ لے کے اندر کمرے میں چلتے ہیں کیونکہ یہاں کی تمام چیزیں تو پولیس نے اپنی کا سٹڈی میں لے ہی لی ہیں یہ تمام انہوں نے وہ جھنڈے جو ہیں وہ لگا رکھتے ہیں اور اس کے بعد اب اندر کی جانب چلتے ہیں اور یہ ہے وہ ان کا بہت سیدھا کمرہ جہاں پر یہ رات کو رہتی ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں بیٹی اور بیٹا بھی ہیں ان کے کمرہ چردتا سب دیکھ سکتے ہیں کہ تمام انسانوں کے ضروریات کی چیزیں جو ہیں یہاں پر ہیں جن ہیں لیکن تقی اور بستر بھی ہے چارتر بھی ہے جو کہ یہ دیکھ سکتے ہیں جن ہیں لیکن پینے کا پانی بھی ہے تاجب کی بات تو یہ ہے جن ہے لیکن یو پی ایس بھی ہے اس سے بڑی تاجب کی بات یہ ہے کہ جن کو یو پی ایس کی بھی ضرورت ہے لائٹ نہ چلے جائے کیونکہ پاکستان میں ہے جن میرے لئے تو حیرانگی کی بات ہے یہ دوسرے کمرے کی جانب چلتے ہیں یہ حالات اب دیکھ سکتے ہیں یہ لوگوں کو بے اخوف بنا رہی ہیں کیا کریں ویل چیئر موجود ہے چل نہیں سکتی ہوں گی زیادہ یہ کیونکہ جن ہیں جن ہیں لیکن برطن بھی ہیں کھانے کے لیے ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تازہ ہی جیسے کسی نے کھایا ہو جن ہیں لیکن کمپیوٹر کا مانیٹر بھی ہے سب سے مزے کی بات جن ہیں لیکن ائر کولر بھی ہے یہ میرے کیمرمن دکھا سکتے ہیں جن ہیں لیکن ٹی وی بھی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جن ہیں تو موڈر بھی رکھی ہی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھے خانتے انسان سمجھ گوچھ رکھنے والے کہ ایسے بیوہ خوف بن جاتے ہیں میں حیران ہوں ایسے جن پہ جسے لیکٹر سٹی کے لیے یو پی ایس کی بھی ضرورت ہے میں حیران ہوں ایسے جن پہ جسے ائر کولر کی بھی ضرورت ہے میں حیران ہوں ایسے جن پہ جسے چینی اپتی سب کچھ ضرورت ہے آپ بھی یہاں پہ ہوتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں یہاں پہ کیا کرتے ہیں آپ مانتی ہیں جن ہیں؟ ہاں جو جب میں آئی یہاں پہ تو آپ تو آپ کو چیزیں صرف کر رہی تھیں اس کا مدد آپ ان کی مددگا رہی ہیں اچھا کیا کر رہی تھی؟ چیزوں ٹھوٹا کے دے ہیں کیا چیزوں اسے میں جو کہا ہے مجھے اچھا، یہ بیٹا ہے ان کا جی ہے آپ بیٹے ہو ان کے ہاں بیٹے ہو جو کہہ رہی ہیں جن ہو آپ ان کے بیٹے ہو بیٹی بیٹی یہاں پہ بچے آپ ہو نا ایک بچے اس بچے آئے تک 3 3 میں پڑھتے ہو اچھا اور کون سبجیکٹ پسندے آپ کو انگلیش اردو انگلیش پر آتی ہوگی آپ کو اچھا کون سکول جاتے ہو درکاری صبح تیار کون کرتے آپ کو امم اممی کرتے ہیں اچھا اور آپ نے اممی کو کبھی اڑتے ہوئے دیکھا نہیں دیکھا نا کبھی نہیں دیکھا اچھا اہاں اہاں بالکل بچے ہیں نا اس لئے بچے ساتھ بولتے ہیں تیسری کلاس کا بچا چھوٹا دیں نا بایا بھیا اچھا اببو کاؤں آپ کے FFC کبھی نہیں دیکھا سام بنتی ہیں نہیں کبھی بھی نہیں دیکھا اچھا آپ کی اممی تو کہہ رہی ہیں وہ کبھوٹر بھی بنتی ہیں سام بھی بنتی ہیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا آپ کی بہنہ بیسکول جاتے ہیں ناظرین بچہ ہے اور بچے نے کیونکہ بچے من کے سچے ہوتے ہیں بچے نے بتایا کہ سانس کے تکلیف میں وہ دوائی کھا رہا ہے تو جن ہیں لیکن اپنا بچہ ان کا دوائی کھا رہا ہے ساجب کی بات ہے لیکن لوگ باہر سے آرہے ہیں ان سے علاج کروانے کے لیے ناظرین ہمارے سے تہلی علاقہ یہاں پر موجود ہیں جن کا کہنا ہے کہ یہ چیز غلط تھی یہ دونگتا تو لوگوں کو منع بھی کرتے ہیں سمجھاتے بھی رہے اور کسی ہے خود تو شاید انہوں نے طریقے سے اور طرح کی طریقے سے بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن لوگ باز نہیں آتے تھے انہوں سے بات کرتے ہیں کہ کیا معاملہ تھا یہ سارا کس طرح سے وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے کیوں لوگ باز نہیں آتے تھے السلام علیکم والیکم سلام کیا نام ہے آپ کا جام شفیق شفیق صاحب آپ اس علاقے کے رہنے والے ہیں جی آپ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو منع بھی کرتے تھے کئی بار کئی بار کیا ایک بار نہیں پچاس بار ہزار بار کیا اچھا کون پون آتا تھا یہاں پر یہاں پر ایف ایف زی کے کرنل آئے ہیں وہ بھی آتے تھے وید فیملی اچھا سادقباد کے ہیں سادقباد کے سیغالوردی میں پولیس والے بھی آتے ہیں دم درود کہیوں کو آپ نے پیٹا بھی ہے کہ مستو یہاں پر ہم نے بلکل پیٹا ہے میں نے خود پیٹا ہے اچھا پھر بھی لوگ باز نہیں آتے پھر بھی لوگ نہیں آتے وید فیملی آتے ہیں آپ نے بچوں کو رات کو بارہ بارہ بجے تک بیٹھے رہاتے ہیں بہت یہ تھی آپ یومن بینگ آپ پڑے لکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان ہے کہ جن نہیں ہے ایسے نظر دورائے پر انسان ہے انسان ہے اچھا آپ سمجھتے ہیں یہ سب غلط ہو رہا تھا جو یہاں پر ہو رہا تھا لوگوں کا آنا آجانا آئیوں افیدہ اپنا خراب کرنا افیدہ خراب کر رہا ہے تو پھر یہ تمام چیزیں جو لگے ہوئے ہیں اس کو پھر اتروواتے کیوں نہیں آپ لوگوں اتروواتے ہیں آپ لوگوں ٹھیک ہے ناظرین اے لاکہ جو ہیں وہ اب ان تمام چیزوں کو اترووار رہے ہیں یہاں سے جو بانرز لگے ہوئے تھے جو آسانہ سا بنایا ہوئے تھا لوگوں کی لاج جگہ بنائی جی تھی یہ جو جن نما انسان یہ دھوکہ پرے بھی یہ تمام چیزیں آج یہاں پر ختم ہو رہے ہیں ان چیزوں کو یہاں سے دسکارڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ الے لاکہ کا خود کہنا ہے کہ یہ غلط ہے یہ فریبتہ اور یہ خود ختم کر رہے ہیں الے لاکہ ہمارا کوئی میمبر اس میں نہیں ہے پولیس کا پولیس سائیڈوں میں موجود ضرور ہے لیکن کسی نے ہاتھ نہیں لگایا الے لاکہ خود ان چیزوں کو یہاں سے کارڈن اف کر رہے ہیں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کارڈن اف کر کے علاقے کو دسکارڈ کیا جا رہا ہے ان چیزوں کو یہاں سے کارڈن اف کر رکھے تھے یہاں پہ آسنانہ بنا کر تو میرے کامرہ میں آپ کو دکھا ستے ہیں کس وقت اندر لوگ کس طرح سے ان چیزوں کو اتارنے میں مصروب ہیں موسیقی 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 یہ جو جگنو جن کے نام سے خاتون ہیں جو کہ لوگوں کو گمراہ کر رہی تھی ان کو بھی پولس نے ایرسٹ کر لیا ہے چونکہ جب ہم پہنچے تھے ان کے جو اس نے آستانہ نمات جگہ بنا رکھی تھی مریضوں کو وہاں پر ورغلا کے آپریشن کرنے کے لیے وہاں پہ اس نے چیخ چیخ کے چیلنج کیا تھا کہ آپ کسی بھی مولانا کو لے کے آئیں اور اس سے کہیں کہ مجھے پرک کے بتائیں کہ میں انسان نہیں ہوں میں جن ہوں تو اسی لیے ہم نے مولانا صاحب سے رابطہ کیا اور اس طرف ہمارے صاحب موجود ہیں مولانا مبارک علی ہیں انہیں سے جانتے ہیں کیا یہ انسان ہے جن ہے یہ ہمیں جیلنج کر رہی ہے تو مولانا ہے وہ دین کا علم رکھتے ہیں تو دین نے اس پر کیا کہتا ہے وہ کیا سامجھتے ہیں بہت شکریہ مولانا صاحب ہمیں جوئن کرنے کے لیے اچھا یہ بتائے گا کہ یہ خاتون جبنو جن کے نام سے چیخ چیخ کے کہتے ہیں میں جن ہوں لوگ کا اداز نالجہ کرتی ہیں ہمارے پاس پاکستان میں شاید نہ پہنچے ہوں یہ میرا خلی ہے تو وہاں مارے پاس پلانٹ بھی کر دیں اس پیڑے کے ساتھ ہی تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ جن ہیں انہوں نے کہتا ہے کہ مولانا مجھے پرک سکتے ہیں نشانی کے انسان اور جن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام کے نشات فرمایا کنتم خیر امتن اخریتا لنناس تأمرون بالمعروف اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بہترین مخلوق فرمایا اچھی بات کہنے کے لئے حکم دیا برائی سے منع کیا اور یہ جو اسلام کے نام پر یہ دم کرنا یا جن بابا کہلانا اسی اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انسان تو شرف المخلوق ہے اور دوسری بات جن انسان بن ہی نہیں سکتا جن ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی اسلام کو تو اس طرح دم کرنا یا لوگوں کو اسلام کے نام پر اسے ہم فراد کہیں گے دھوکھا کہیں گے یعنی کئی بار دیکھا بھی گیا ہے ایک بار تو ہم گئے بھی تھے ہم گئے بھی تھے دیکھنے کے لیے تو لوگ جمع ہیں کہ ہم جن ہیں ہم پرواز کرتے ہیں تو یہ سارا فراد ہے نہ انسان نہ جن سے نظر آتے ہیں انسان وہ علیدہ مخلوق ہیں لیکن جن ہے ضرور لیکن علیدہ مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی اس قاتون کا کہنا ہے کہ میرے اندر جن ہے اور وہاں تبلیغ کرنے کے لیے وادی جن سے آئے ہیں تو مجھے یہ بتائے گا کہ یہاں تبلیغ کرتی ہیں تو کیا آپ خود بھی پرک کے آئے ہیں جا کے وہاں پہ یہ خاتون جو ہیں کیا یہ اسلام کے بارے قریب کچھ سے ہیں کیا ان کو تمام جبنیادی رکن ہیں اسلام کی ان کے بارے میں پتہ رہے ہیں نہ جن سے ہم نے کلمہ سنا کلمہ ان تک نہیں آئے ایمان کی صفتیں نہیں آئے اچھا جی پہلے سے کلمہ سنا وہ بھی نہیں درست سنایا ایمان کی صفتیں پوچھیں وہ بھی نہیں آئیں ان کے جو فرض و واجبات ہیں ان کو ادا کریں بجائے مخلوق کو گناہ کرنا لوگوں کو ورگ لانا اسلام میں اس کے کوئی حقیقت نہیں تو ایسے میں اسلام کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کے ایسے لوگوں کو ہم اسلام یاد کبھی نہیں دیتا اسلام کہتا ہے یہ بہت گناہ ہے گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے والی کے دائرہ اسلام سے باہر ہیں ہاں جو جادو کرتے ہیں تو دائرہ اسلام سے وہ خارج ہوتے ہیں خارج ہوتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو کام اللہ کرے اسے قدرت کہیں گے جو نبی کرے اسے موجزہ کہیں گے جو ولی کرے اسے قرامت کہیں گے جو دوسرا بندہ عام طور پر اس سنت کے مطابق نہیں چلتا اسے کہیں گے جادوگر استدراج یعنی ہر کے عادت وہ عام بندہ نہ کر سکے وہ کر کے دکھائے یعنی جادو کرنے والا کرانے والا دونوں گمراہ ہیں اسلام میں یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے دارہ اسلام سے وہ خارج ہے کیا اسلام میں ایسا کوئی طریقہ کا مطرل ہے کہ مٹھی کے بیڑے سے کسی کا آپریشن ہو جاتا ہو نہیں یہ ایسا کوئی ایسی عمل نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کو دم ایسے کیا جائے ہاں قرآن پا کی صورت آتی ہے کوئی عامل آدمی ہے قرآن پا پڑھنے والا کوئی سمجھنے والا یعنی عامل آدمی ہو عمل ہو مفتی ہیں جو قرآن پا کے عامل ہو ہیں وہ کرتے ہیں وزائف کے دریبے وہ پڑھتے ہیں خود پڑھیں وزائف کا یا قرآن پا کے صورتوں سے کوئی بھی علاج کرنے کا طریقہ جیسے فیضائل قرآن میں سے ہے سورہ ملک ہے آپ بعد نماز عشاء سورہ ملک کی تلاوت کریں گے تو اللہ دبارک و تعالی اس انسان کو پڑھنے والا قبر عذاب نہیں ہوگا اسے آپ اس سے پوچھیں اتنی کیا یہ کیسے کرتے ہیں آپ بتائیں کیا طریقہ کار ہے آپ علاج کرتے ہیں جن کس جیسے منتے ہیں آک سے ان کی خورات کیا ہے کچھ بھی کہا سکتے ہیں ہم کچھ بھی کہا سکتے ہیں نیچے پڑے ہوئے تنکہ بھی کہا سکتے ہیں کوئلہ بھی کہا سکتے ہیں ابھی دیکھا سروہ ہڈی کھاتے ہیں گھوبر کھاتے ہیں ہڈی بھی کھا سکتے ہیں جو خوراک ہے مگر دنیا سے کھینچ کے تو نہیں کہا سکتے ہیں آپ کے لئے یہ سبق ہے کہ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہی کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ نہ کرے مگر سکھ کے نہ لیتے ہیں نہ لے گا مولانا صاحب مولانا صاحب نے اپنے تمام انیلیسز بتا دی ہے جس طرح سے اس نے ہمیں چیلنج کیا تھا کہ کوئی مولانا مجھے پہچان سکتا اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ انسان ہے اور گمراہ کر رہی ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ انیرسٹیگیشن آفیسر لطیف صاحب بھی موجود ہیں جو کہ آپریشن میں بھی ہمارے ساتھ تھے ان سے جانتے ہیں لیکن اس کے پہلے یہ خاتون موجود ہے اسے ایک بار پوچھتے ہیں کہ یہ اب ایڈ بیک کرتی ہے کہ یہ انسان ہے یا اس سے غلطی ہوئی ہے انسان ہو آپ انسان ہو نہیں ہو انسان کے اندر اشرفت المخلوقات کے اندر ہی جناتا ہے تگلیب ٹکا ہوگا کیا ہو جنن جنن اچھا پیسے پھارے تھے آپ نے ہاں ہاں کیترے پھارے تھے ایک دوہ پاتھا ایک تو پتسان روپے پھارے تھے ٹھیک ہے صحبہ کرتی ہو دوہ پاتھا دوہ دوہ تیف صاحب اس نے تو ایڈ میٹ بھی کیا کہ اس نے باکستانی کرنسی پھاری ہے لوگوں کو بھمرا کر رہی ہے بلکل تو کیا اسے پی آر کاٹی گئے دفات کیا لگائی ہے اسے پی آر دوہ سوئی پتسوئے بڑا سترہ اچھا بجورن چار سو بیت چار سو ستائیش چار سو بیت کس مدنے چار سو بیت ہے جو جالی پیٹ بنی ہوئی ہے اچھا لوگوں کو سویز دیتی ہے تیرہ جتی اور چار سو سو سوئیس ہے نوٹ ستاری گورنمنٹ کی اچھا کرنسی پھار لے اس پہ سزار چار سو بیت اور چار سو ستائیس پہ کتنی ہوئی ہے پانچ سال دونوں پہ پانچ سال کی سزار ہے جنوانہ بھی ہوگا پلکل جنوانہ بھی ہوگا اچھا ٹھیک ہے تو اب یہ اپنے افائیر بھی کارٹ لی ہے اور وہ تمام چیزیں کا سٹڈی میں لے لی اس میں ٹھیک ہے تو کیا کیا نکلا ہوں ان چیزوں میں سے محصول چیزیں ہیں اس میں ایک شوری ہے تاویز ہیں اچھا اچھا شوری ہے تاویز ہیں مٹی وگرہ بھی کوئی مٹی بھی ہے توڑی اچھا مٹی بھی ہے کچھ مانی کی کب سے کر رہی ہے یہ کام یہ دو سال سے تقریبن کر رہی ہے دو سال سے کر رہی ہے چاہر سال سے کھر کر رہا ہے isہر سال سے کر رہی ہے نہیں تو اس کا شور اور بچے بھی ہے سب کے لئے تو جو لوگ اس کے ماہ پر اور بھی ہیں اس کو سلی کے لئے اس کے لئے بھی آپ لوگ کی مرسٹیگیشن مزید جاری ہوگی ہے کوئی کس نام سامنے بھی دکھایا ہے نہیں کڑتو نہیں کوئی کمپلینٹ نہیں آئی تھی آپ لوگ کے پاس سبھی تک ہی اتنے عرصہ تیرے نہیں کمپلینٹ نہیں آئی تھی کسی نے بتایا بھی نہیں آئی کیا وجہ سمیتے ہیں لوگ متقد ہیں ہیں یا ڈرتے ہیں نہیں ڈرتے ہیں تو نہیں ڈرتے نہیں ہیں تو پھر کیوں نہیں آئی تھی کمپلینٹ کوئی اپلیکیشن کیونکہ ہمارے نالت میں اسے تھی کہ ایک اپلیکیشن دی ہے کسی میں ناظرین ہم نے ایک کوشش کی ایسے لوگوں کو بے نکاب کرنے کی ایک خاتون ہم نے آج بے نکاب کی اور یکنین ٹیم پکار نے جان ہتھیلی پر رکھ پہلے کئی دن اس کام کی ریکی کی اور اس کے بعد یہ جبنو جن نامی کھاتے ہیں جو کہ لوگوں کہتی ہے کہ میں انسان نہیں ہوں میں جن ہوں اور پھر ان کا علاج کرتی ہے ان کا آپریشن کرتی ہے کہا وہ کتنا ہی بڑا آپریشن کھنا ہو اسی طرح ہمارے پروڈیوسر کا بھی اس نے دل کو آپریشن کیا بیٹھ کے جو کہ ہیڈن کیمرے کی فٹیج سے ایک ایک چیز وہاں پر کیپچر ہوئی اور پھر جس طرح اس نے تمام بڑے لوگوں کے نام گنوانا شروع کی ہے کہ میرے پاس وہ بھی جس میں قانون کے رکھوالے بھی کئی شامل تھے اس نے ان سب لوگوں کا نام لیا کہ میں ان کو بھی جانتی ہے ہمیں دھمکی دینے ہی کوشش کی اور ہمیں یہ سمجھانے ہی کوشش کی کہ میں بہت کوئی بڑی چیز ہوں میرے ہاتھ بہت دور دور میری کرامات بہت دور دور تک ہیں اور قانون بھی شاید میرے نیچے ہے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ جاتا تو میرا خیال ہے کہ مجرم انجام کو پہنچ ہی جاتا ہے اور آج یہ انجام کو پہنچی جس میں کوپریشن ہمارے ساتھ پولس کی بھی تھی اور تیم پکار نے تو ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں انہیں خیفر کردار تک پہنچایا جو اس مولانا صاحب نے بھی تصدیق کر دی کہ یہ لوگ دارہ اسلام سے بھی خارج ہی جاتی ہیں میرا خیال ہے کہ لوگوں کو بھی اویرنس ہوئی چاہیے پڑے لکھی عوام ہیں ہمارے ملک بھی موبائل انٹرنٹ کا دور ہے ایسے دور میں بھی اگر ایسے لوگوں کے پیچھے لگ کر ہم اپنے دین کو بیچ جالیں گے تو ہم مسلمان کہلانے کے لائک نہیں ہیں آج کے اس اپیسوڈ سے مجھے نیلا آسنم کو اجازت دیجئے اگلے اپیسوڈ میں دوبارہ حاضر ہوں گے تک تک کے لئے اللہ نے کے بعد